کون کہتا ہے برس اچار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بھائیو بہنوں میرا منطرہ ہے نہ کھاتا ہوں نہ کھانے دوں گا اور اس لئے بھائیو بہنوں مجھے یہاں بکاس کرنا ہے مجھے یہاں سکھا کی چندہ کرنی ہے مجھے یہاں کسانوں کو پانی پہنچانا ہے مجھے یہاں کسانوں کو ان کی فسل پر پوری قیمت ملے اس کا پرابند کرنا ہے مجھے نوجوانوں کو روزگار دینا ہے مجھے ماتا و بہنوں کو سممان دینا ہے نمسکار دوستوں ویاکیا میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سودیش رام نریندر موڈی اس ویڈیو میں روزگار شکشہ اور کسانوں کی بات کرتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنے پہلے کے دو کارے کالوں میں پردھان منتری رہتے ہوئے ان مددوں پر کتنا کام کیا یا بہتر جانتے ہیں اس دوران ان کے پاس موقع تھا کہ وہ دیش کو ترقی کی بلندیوں پر پہنچا سکتے تھے لیکن ایک پورن بہمت والی سرکار کے مکھیہ ہوتے ہوئے ان کے سمیے میں سماج میں جس طرح کا زہر گھولا گیا اس کی بھرپائی ہونے میں کئی سال لگ جائیں گے ویڈم بنا یہ ہے کہ نریندر موڈی نے پردھان منتری بننے سے پہلے دو ہزار تیرہ میں پرچار کے دوران جنتہ سے جو وعدے کیے ان کو پورا کرنے میں وہ کئی مورچوں پر وفل رہے ہیں چاہے وہ دو کروڑ روزگار دینے کا وعدہ ہو یا پھر کال ادھن واپس لانے کی بات ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے ایک اعتحاسک افسر گواں دیا جب موڈی سرکار پہلی بار ستہ میں آئی تو اس وقت اس کے پاس ویاپک سدھار لانے کا موقع تھا لیکن افسوس تب ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ایسا پردھان منتری چنا جس نے دیش میں نفرت فیلانے اور بھائی چارہ ختم کرنے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑی نریندر موڈی ایک ایسے پردھان منتری رہے جن کو امیروں کے ساتھ رہنا پسند آتا ہے جن کا جنتہ سے کوئی سروکار نہیں ہے جبکہ موڈی جی یہ بھول گئے کہ جس جنتہ نے ان کو چن کر گدی پر بٹھایا ہے وہ ان کو اتار بھی سکتی ہے ان کے پردھان منتری رہنے کے دوران یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ انہوں نے اپنے کاریکال میں ہر اس آواز کو دبانے کی کوشش کی جو ان کو لگتا کہ وہ آگے چل کر ان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے ایک اکیلا کتنوں کو بھاری پڑ رہا ہے ایک اکیلا کتنوں کو بھاری پڑ رہا ہے آپ دیکھئے کہ نریندر موڈی نے اپنے کاریکال کے دوران میڈیا کا حال یہ کر دیا کہ وہ ان کے خلاف ہونے والی ہر آلوچنا کو بڑی آسانی سے دبا دیتی تھی اور جو ان کے معاملے میں فٹ نہیں بیٹھتا اس کا موس سرکاری ایجنسیوں کے ذریعے بند کرانے کی کوشش کی گئی لیکن سچائی کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جاتی ہے جب دیش میں بے روزگاری چرم پر ہو لوگوں کو اپنا روز کا گھر خرچ چلانے میں دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو اور ایسے میں راجہ کہے کہ میری جیجاکار کرو تو اس کو تانہ شاہی بولا جائے گا اور اس وقت یہ ٹائٹل نریندر موڈی پر ایک دم فٹ بیٹھتا ہے کہ نہ مندر کی بات ہوگی نہ سیوالوں کی بات ہوگی پراجہ بے روزگار ہے نیوالوں کی بات ہوگی موجودہ وقت میں دیش میں بے روزگاری چرم پر پہنچ چکی ہے پچھلے دنوں انٹرنیشنل لیبر اورگنائزیشن نے انسٹیٹیوٹ آف ہیومن ڈیولپمنٹ کے ساتھ مل کر انڈیا ایمپلومنٹ ریپورٹ دوہزار چوبیس چاری کی جس میں بتایا گیا کہ اگر بھارت میں سو لوگ بے روزگار ہیں تو ان میں ترہاسی یوہ ہیں اور ان میں زیادہ تر یوہ ایسے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں ریپورٹ میں یہ بھی سامنے آیا کہ دیش کے کل بے روزگار یوہوں میں پڑھے لکھے بے روزگاروں کی سنخیہ سال دوہزار کے مقابلے اب دو گنی ہو چکی ہے یعنی جو در سال دوہزار میں قریب 35 فیصد تھی وہ دوہزار بائیس میں بڑھ کر 65 فیصد سے زیادہ ہو گئی یہ حال تب ہے جب نریندر موڈی پہلی بار پردھان منطری بنے تو انہوں نے ہر سال دو کروڑ روزگار دینے کا وعدہ کیا تھا اس حساب سے تو ان کی سرکار کو ابھی تک بیس کروڑ نوکریاں دے دینی چاہیے تھی لیکن کتنوں کو پکا روزگار ملا یا بہتر جانتے ہیں ابھی پچھلے دنوں ایک خبر آئی کہ ٹی سی ایس وپرو انفوسس اور ٹیک مہندرہ سمیت کئی کمپنیوں نے ایک سال میں ستر ہزار کرمچاریوں کو نکال دیا ہے یعنی ایک تو ویسے ہی نوکری نہیں مل پا رہی تھی اور جن کی ہے ان کی بھی جا رہی ہے ایک طرف تو روزگار کی دیش میں بھاری کمی ہے اور دوسری طرف یہ خبر بھی آئی کہ بی جے پی نے گوگل یوٹیوب کو وگیاپن کے لیے ایک سو دو کروڑ روپے دیئے ہیں جس میں بی جے پی نے کرناٹک میں سب سے زیادہ قریب گیارہ کروڑ روپے خرچ کیے ہیں اب اس سے یہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ جہاں دیش میں بھینکر بے روزگاری ہو اور عام جنتہ مہنگائی سے ترست ہو تو ایسے میں نریندرو مودین لوگوں کو فائدہ پہنچانے سے زیادہ اپنا پرچار کرنا بہتر سمجھا اسی سال پھروری میں کانگریس نے مودی سرکار کی ناکامیوں پر ایک بلیک پیپر جاری کیا جس میں پچھلے دس سال میں ہوئے آرثک ساماجک اور راجنیتی کنیائے کو اجاگر کیا گیا اس دوران کانگریس ادھیاکش ملک آرجن کھڑگے نے کہا کہ مودی سرکار نے اپنے دس سال کے کارے کال میں دیش کی ارثویبستہ کو تباہ کر دیا ہے بے روزگاری بڑھ گئی ہے دیش کے کرشک شتر کو نشٹ کر دیا مہلاؤں کے خلاف اپرادوں کو بڑھاوا دیا اور دیش میں علپ سنکھیکوں کے خلاف گمبیر انیائے کیا کانگریس ادھیاکش نے یہ بھی کہا کہ پردھان منطری مودی جب بھی سنسد میں اپنی بات رکھتے ہیں تو اپنی ناکامیوں کو چھپاتے ہیں وہی جب ہم سرکار کی اسفلتاؤں کے بارے میں بولتے ہیں تو اسے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی یہی وجہ ہے کہ ہم بلیک پیپر نکال کر جنتہ کو سرکار کی وفلتاؤں کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں دوستو نریندر مودی نے 26 مئی 2014 کو پہلی بار پردھان منطری پت کی شبت لی پہلی بار کیندر میں کانگریس کے علاوہ کسی اور دل کو اس پشت بہومت ملا اور پہلی بار ہی کانگریس کی اتنی قراری ہار بھی ہوئی کہ اس کے کیول چوبالیس سانسد ہی چنے گئے نریندر مودی کو بطور پردھان منطری رہتے ہوئے جتنی آزادی ملی وہ ابھی تک بہت کم پردھان منطریوں کو ملی ہے لیکن انہوں نے اپنے کاریکال میں اس آزادی کو ایک اپلبدھی کی طرح نہیں لیا انہوں نے دس سال کام کرنے سے زیادہ اس پر دھیان دیا کہ کوئی بھی ورودھ کا سور ان کے خلاف نہ اٹھے اور اس کی رہی صحیح قصر گودی میڈیا نے پوری کر دی نہیں ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ پردھان منطری مودی بھارت کے شاید پہلے ایسے پردھان منطری ہیں جو دس سال سے دیش میں سرکار چلا رہے ہیں لیکن ان کے خلاف دیش میں کہیں بھی انٹی انکمبنسی یعنی ستہ ورودھی لہر نہیں ہے بلکہ اس سمیں دس سال بعد بھی ان کی لوکریتہ لگاتار بڑھ رہی ہے کم نہیں ہو رہی اور اسی کو بہت سارے لوگ مودی میجک کا نام بھی دیتے ہیں نریندر مودی نے اپنی ستہ برقرار رکھنے کے لیے کافی جگت بڑھائی کیا آپ اس کی کلپنا کر سکتے ہیں کہ دیش میں سرکار چنکر آئے اور پہلی کیبنٹ میٹنگ میں ہی کالے دھمپر چرچہ ہو اور اس پر ایسائیٹی بنا دی جائیں لیکن مودی سرکار میں بلیک منی کا کتنا ہیر فیر ہوا اس کا حساب کتاب نہیں ملتا چاہے وہ الیکٹورل بانڈ کا ماملہ ہو یا پھر اڈانی کی شیل کمپنیوں کے ذریعے پیسے کو ادھر ادھر کرنا ہو ویسے پردھان منتری کے پد پر رہتے ہوئے نریندر مودی نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح پیسے کو ادھر ادھر ہو جانے دیا وہ واقعی میں اچمبھا لگتا ہے سال 2014 میں دیش کی جنتہ نے انہیں جس وشواس کے ساتھ چنا وہ اس پر کھرے نہیں اٹر پائے جبکہ پردھان منتری پد کا امیدوار بنتے ہوئے انہوں نے کیا کہا وہ بھی آپ سنیئے آج بھارکی جنتہ پارٹی کے راشتی لیتروپنے مجھے سے ایک سامان نے پریواب سے آئے ہوئے چھوٹے سے قصبے سے آئے ہوئے ایک کارکرطہ کو بہت بڑے کارکرطہ کے لیے دائی پہ دیا ہے اٹل جی اڑوانی جی کے اتھا پریشن سے پتبرکش بنی ہوئی اس پارٹی کے لاخو کارکرطہوں کی شک کامنائیں راشتی نیتروپنے کے آشدوات بھارکی جنتہ پارٹی کو اوشش سکھلتہ دلائیں گے میں پارٹی کی چھوٹے مٹے ستھی کارکرطہوں کا ورشت نیتوں کا آدھر پروک نمرتہ پروک نمن کرتے ہوئے آفار یکت کرتا ہوں اور میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرطہوں کو بھارتی جنتہ پارٹی کے سمرکوں کو کی بھی سواد دلاتا ہوں کہ دو ہزار چودہ کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی بھی جہی ہو اس کے لیے پریسطن کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھوں گا سامان یا مانوی کی آشدہ آکانشہوں پر کھرا اُتروں کارکرطہوں کی اپیشنوں پر کھرا اُتروں اس کے لیے میں پھرکوٹ پہ آس کر رہا ہوں گا میں آج آپ سب کے ماتھم سے کروڑوں کروڑوں دیشواشوں سے بھی آشروہ چاہتا ہوں کہ دیش جب سنکٹ کی گھڑی سے گزر رہا ہے تب بھارتی جنتہ پارٹی کو آشروہ دے کر کے اس سنکٹ کی گھڑی سے دیش کو بھار نکالنے کے ہمارے پریادنوں کو طاقت دیں آپ دیکھئے کہ ایک سمیں آر بی آئی نے کہا تھا کہ الیکٹورل بانڈ سکیم کے ذریعے منی لانڈرنگ کو بڑھاوا ملے گا اور اس سے بلیک منی کو وائٹ کرنے میں مدد ملے گی اور چناؤ آئیوگ نے بھی اس پر اپنی آپتی درج کرائی تھی لیکن اس کے باوجود بھی سرکار اس سکیم کو لاتی ہے اور دھڑلے سے کال ادھن سفید کرنے کا کام کیا جاتا ہے جبکہ یہ جانتے ہوئے کہ ایسا ہونے سے گمنام پیسہ بھی آئے گا جو دیش کی راجنیتی پر بھی اثر ڈال سکتا ہے اگر پرانے پنیوں کو کھولیں تو پتا چلے گا کہ ایک سمیں چناؤ آئیوگ تو اوپی راوت نے بھی الیکٹورل بانڈ سکیم پر جانکاری دی اور بتایا کہ الیکٹورل بانڈ کا میسیوز شیل کمپنیاں کریں گی لیکن وڈمبنا یہ ہے کہ تب تک نوکر شاہی سرکار کے آگے جھک چکی تھی اور اس نے سرکار کو یہ سجھاو دیا کہ اب آپ انکم ٹیکس ایکٹ کو بدل دیجئے اس سے ہوگا یہ کہ جو چندہ جس راجنیتک دل کو ملنا ہے اس کی جانکاری دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ چندہ کس نے دیا ہے اور دوسرا سجھاو دیا ایپ سی آرے قانون کو لے کر جس میں یہ ڈھیل دی گئی کہ اگر کوئی ودیشی کمپنی اپنی سبسیڈیوری کمپنی کے ذریعے الیکٹورل بانڈ سے کسی پارٹی کو چندہ دے گی تو اس کی جانکاری ای ڈی یا پھر آئے کر ویباق کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے ظاہر ہے جن ادھکاریوں نے اس طرح کا سجھاو سرکار کو دیا ان کی منشاہ بھی اس وقت سرکار کے ساتھ کھڑے رہنے کی رہی ہوگی لیکن بات یہی نہیں رکی اس وقت آر بی آئی کے گورنر ارجت پٹیل ہوا کرتے تھے تب 14 ستمبر 2017 کو انہوں نے تب کے وطمنتری ارنجیٹلی سے کہا ہم اس بات سے چندت ہیں کہ ورطمان میں جو وچار آدھین ماملے ایک واہا کپکرن کے روپ میں جو بانڈ جاری کیے جا رہے ہیں وہ وشیش روپ سے شیل کمپنیوں کے اپیوگ کا مادھیم بن جائیں گے اور ان کا کھل کر دروپیوگ ہونے کی پوری سمبھاونا ہے حالنکہ تب موڈی سرکار نے اس سجاب کی اور کوئی دھیان ہی نہیں دیا 18 نومبر 2019 کو کیا گیا راہل گانڈی کا یہ ٹویٹ دیکھئے جس میں انہوں نے کیندر سرکار کے ذریعے لائی گئی الیکٹورل بانڈ سکیم پر سوال اٹھائی تھے ٹویٹ میں جو تصویر دکھائی دے رہی ہے ان میں سے ایک تب کے وطمنتری اور بی جے پی نیتا ارنجیٹلی ہیں اور دوسرے آر بی آئی کے پوروے گورنر ارجت پٹیل ہیں اور اب پچھلے دنوں راہل گانڈی نے اس ماملے پر ایک اور ٹویٹ کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نریندر موڈی کی بھرشت نیتیوں کا ایک اور سبوت آپ کے سامنے ہے بھاج پا نے الیکٹورل بانڈ کو رشوت اور کمیشن لینے کا مادھیم بنا دیا تھا آج اس پر مہر لگ گئی ہے دراصل راہل گانڈی بات کر رہے ہیں الیکٹورل بانڈ پر آئے سپریم کورٹ کے فیصلے کی لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جب الیکٹورل بانڈ سکیم کو لانچ کرنے کی تیاری چل رہی تھی تو پورو وفتمنتری ارون جیٹلی نے اس یوجنا کی کافی تاریف کی تھی یہ دونوں طریقوں سے ایک ہم لوگوں نے سجاب الیکٹورل بانڈ کا رکھا ہے اور جو کلپنا ہے کہ الیکٹورل بانڈ کے ول چیک کے مادھیم سے کوئی بھی ڈوڈر کھرید سکتا ہے جو کھریدے گا اس کو اتنی ٹیکس میں چھوٹ ملے گی خریدداری کے کچھ سمیں کے بھیتر چھوٹے سمیں میں تین یا چار سپتہ میں وہ ریڈیمیبل ہوگا کیول پولیٹیکل پارٹی کے اکاؤنٹ میں ہوگا اور کیول ہر پارٹی کا ایک اکاؤنٹ ہوگا جو پری ڈکلیرڈ ہوگا الیکشن کمیشن میں جس میں ریڈیمیبل ہوگا تو پارٹی کے ہاتھ میں بھی کلین پیسہ آئے گا دینے والا بھی کلین پیسہ دے گا کس نے کتنے کا خریدہ ہے یہ تو بینک میں پتہ ہوگا لیکن اس میں کس کس کو کتنا دیا ہے یہ کیول اس کو پتہ ہوگا جس طرح بی جے پی کی ریلی میں پیسہ پانی کی طرح بھایا جاتا ہے اس سے اتنا تو پتہ تھا کہ پارٹی کو موٹا چندہ مل رہا ہے جس کی بدولت مہنگے ویجیابن اور چنا پرچار کا پربند کیا جاتا ہے یہ جانکاری سے بلکل صاف ہو جاتا ہے کی چندہ دو دھندہ لو بلکل صاف ہے جو کمپنیوں کو کونٹریکٹ ملے ہیں انہوں نے بھاری ماترہ میں الیکشن الیکٹرل بانڈ کھریدا ہے جن کمپنیوں کی پرشنسہ نتنگڑکری جی نے پارلیمنٹ میں کیا ہے وہی بڑے چندہ داتا نکلے ہیں الیکٹرل بانڈ کے دوازہ تو پہلا چندہ دو دھندہ لو یہ بلکل صاف ہے دوسرا ہفتہ وسیلی بلکل صاف ہو گیا ہے اس لس سے کہ جن جن کمپنیوں کے خلاف ایڈی چھوڑے گئے ہیں ایٹی چھوڑا گیا ہے سی بی آئی چھوڑا گیا ہے وہی کمپنیاں بھاری ماترہ میں الیکٹرل بانڈ خرید ہیں پون فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا جس کا کی بہت لمبا اثر ہوگا ہماری پوری چناوی لوگتنطر کے اوپر انہوں نے یہ الیکٹرل بانڈ کی سکیم کمپریہنسیب لی سٹرائک ڈاؤن کر دی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس میں جو انونیمس ایلیمنٹ انہوں نے لائیا کہ کسی کو پتا نہیں لگے کہ یہ الیکٹرل بانڈ کس نے خریدے اور کس کو دیے یہ بلکل ہمارے کہ سوچنا کے ادھکار کے خلاف ہے جو کی ایک مولک ادھکار ہے جنتہ کا اور ساتھ میں انہوں نے تو یہ جتنے بھی امینڈمنٹس آئے تھے کمپنیز ایکٹ میں انکم ٹیکس ایکٹ میں ریپریزنٹیشن اف پیپل ایکٹ میں سب کو رد کر دیا الیکٹرل بانڈ سکیم کو جو لارہے تھے دوسری بات انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ کرا گیا تھا کہ کمپنیز جو ہیں کتنا بھی پیسہ پولٹیکل پارٹیز کو دے سکتی ہیں پہلے جو رسٹرکشن تھا کہ اپنا اینوال پروفٹ سے ساڑھے سات پرسنٹ سے زیادہ نہیں دے سکتی وہ بھی رد کر دیا ہے کہ یہ ہمارے الیکٹرل ڈیموکرسی کے خلاف ہے کیونکہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کو ہٹاتا ہے اور بڑی بڑی کمپنیوں کو الیکشن انفلونس کرنے دیتا ہے لگاتار خبریں چھپ رہی تھی کہ الیکٹرل بانڈ کے ذریعے جو چندہ دیا جا رہا ہے اس کا سب سے زیادہ حصہ بی جے پی کے پاس جا رہا ہے اسوسییشن فور ڈیموکرٹک ریفارمز کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ دو ہزار بائیس تیس میں جتنے بھی بانڈ بکے ان کا نبی فیصد بی جے پی کو ملا ہے اسی دوران کورپوریٹ نے ساڑھے آٹھ سو کروڑ روپے کا چندہ دیا جس میں سات سو انیس کروڑ کا چندہ بی جے پی کو ملا اور محض انہاسی کروڑ کانگریس کو ملا تو اس طرح پیسے کے ماملے میں بی جے پی سب سے طاقتور پارٹی بن کروڑی ہے نرینڈر موڈی کی سرکار اکثر اس سکیم کا بچا کرتی رہی لیکن سپریم کوٹ میں اس کی دلیلیں کسی کو پرہ وقت گودی میڈیا کی اور سے کسان کو خالستانی اور آتنک وادی تک کہا گیا دراصل جیک ڈورسی سے پوچھا گیا تھا کہ دنیا بھر کے طاقتور لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور کئی طرح کی مانگ کرتے ہیں آپ نیتک صدھانتوں والے ویقتی ہیں ان حالاتوں سے اب کیسے نکلتے ہیں اس سوال کے جواب میں ان نے کہا کہ مثال کے طور پر بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں سے کسان آندولن کے دوران ہمارے پاس بہت سی مانگ آ رہی تھی کچھ خاص پترکار سرکار کے آلو چک تھے ان کے بارے میں ایک طرح سے ہم سے کہا گیا کہ ہم بھارت میں ٹویٹر کو بند کر دیں گے آپ کے کرم چاریوں کے گھروں پر چھاپے مار دیں گے اگر آپ ہماری باتیں نہیں مانیں گے تو ہم آپ کے آف بند کر دیں گے ایسا بھارت میں ہو رہا تھا جو ایک لوگ تانترک تیش ہے اور اس اندولن کا سمرتھن کیا تھا تب ریحانہ کے ٹویٹ کو بھی تتھا کتھ ٹول کٹ کا حصہ بتایا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ناریندر موڈی نے پردھان منتری رہتے ہوئے ہر اس سنسطھا کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کی جو ان کو لگتا کہ وہ یاد ہوگا کہ 8 نومبر سال 2016 کو رات 8 بجے ایک دم سے پردھان منتری ناریندر موڈی ٹیلی ویزن پر 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 کٹ ہوتے ہیں جب یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس سے چھوٹے ویاپاریوں کی کمار ٹوٹی آئے گی اور گریب لوگ جو محنت مزدوری کرتے ہیں کی رات ری کو 12 بجے سے ورطمان میں جاری 500 روپے اور 1000 روپے کے کرنسی نوٹ لیگل ٹینڈر نہیں رہیں گے یہ مدرائیں کانون امانی ہوگی یہ نوٹ بندی کی تو اس لیے گئی تھی جس سے کالا دھن واپس آس کے لیکن کیا کالا دھن واپس آیا اس سوال پر آج بھی پرشن چنے لگا ہوا ہے نوٹ بندی ہندوستان کے گریب کسان مزدور اور چھوٹے دکاندار پر آکرمت نوٹ بندی ہندوستان کی اسنگ اٹھوستہ پر آکرمت آٹھ نوویمبر آٹھ بجے 2016 پردھان منتری جی نوٹ بندی کا ننے لیا 500 روپے 1000 کا نوٹ رد بھی کر دی پورا ہندوستان بینک کے سامنے جا کے کھڑا ہو آپ نے اپنا پیسہ اپنی آمدنی بینک کے اندر ڈالے پہلا سوال کالا دھن مٹا نہیں دوسرا سوال ہندوستان کی گریب جنتہ کو نوٹ بندی سے کیا فائدہ جواب کچھ نہیں تو فائدہ کس کو ملا فائدہ ہندوستان کے سب سے بڑے عرب پتیوں کو ملا کیسے آپ کا جو پیسہ تھا آپ کے جیب میں سے آپ کے گھنوں میں سے نکال کر اس کا پر یوگ سرکار نے ان لوگوں کا کرزہ مااف کرنے کے لئے کیا مگر وہ صرف ایک لکش تھا دوسرا لکش بھی تھا چھپا ہوا زمین صاف کرنے کا جو ہمارا انفارمل سیکٹر ہے اس انگ اٹھت اردوی بستہ کا سیکٹر ہے وہ کیش پہ چلتا ہے چھوٹا دکاندار ہو کسان ہو مزدور ہو وہ کیش سے تام کرتا ہے نوٹ بندی کا دوسرا لکش جو زمین صاف کرنے کا لکش اس سنگ اردوی بستہ کے سسٹم سے نگد کیش کو نکال لے کا پردان منتری نے سویم کہا کہ وہ کیش لس انڈیا چاہتے ہیں کیش لس ہندوستان چاہتے ہیں اگر کیش لس ہندوستان ہوگا تو اس سنگ اٹھت اردوی بستہ تو ختم ہو جائے نقصان کس کو ہوا کسانوں کو مزدور کو چھوٹے دکانداروں کو سمال اور میڈیم بزنس والوں کو جو کیش کا پر یوگ کرتے ہیں جو بینا کیش جی ہی نہیں سکتے نوٹ بندی ہندوستان کے گریب کسان مزدور اور چھوٹے دکاندار پر آخر اس کے بعد کئی ایسی خبر سامنے آرہی تھی جن میں دیش کے گریب لوگ اپنی ویتھا سناتے ہوئے نظر آرہی تھی کسی کے گھر میں شادی تھی تو وہ پیسے نہیں جٹا پا رہا تھا تو کہیں مزدوری کا پیمنٹ بھی نہیں مل پا رہا تھا دیش کی ارث ووستہ پر اس فیصلے کا کیا اثر ہوگا اس سے بے فکر ہو کر نریندر موڈی اس سمیں گیڑ ذمہ داری بھری باتیں کر رہی تھی بھائیو بہنو میں جانتا ہوں میں نے کیسے کیسی طاقتوں سے لڑائی مول لی ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کیسے کیسے لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے میں جانتا ہوں ستر سال کا میں لوٹ رہا ہوں مجھے جنہ نہیں چھوڑیں گے مجھے برباد کر رہیں گے ان کو جو کر نا ہے کرے پچاس سال بھائیو بھائیو پچاس دین پچاس دین میری مدد کرے دیش پچاس دین میری مدد کرے جوڑ سے تالیوں کے ساتھ میری اس بات کو سوکار کیجئے آپ کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر تالی بیا کر مجھے آسیر بات دیں دیش دیکھے گا دیش دیکھے گا ایمان دار لوگ اس دیش میں ایمان دار لوگوں کی کمی نہیں ہے اس دیش میں ایمان دار لوگوں کی کمی نہیں ہے آئیے آئیے ایمان داری کے اس کام میں میرا ساتھ دیجئے بھائیو بہنو میں نے صرف دیش سے پچاس کے مانگے پچاس دیں تیس دسمبر تک مجھے موقع دیجئے میرے بھائیو اگر تیس دسمبر کے کوئی میری کمی رہ جائے کوئی میری گلتی نہیں کر جائے کوئی میرا گلتی رہا نہیں کر جائے آپ جس چورہ ہیں میں کھڑا کریں میں کھڑا ہو کر کے جو سجا کرے گا وہ سجا بھگت لے تیار اس وقت پورو پردھان منتری منموحن سنگھ نے بھی راجی سبھا میں موڈی سرکار کے اس فیسلی کی کڑی شبدوں میں آلو چنکی انہوں نے کہا کہ پردھان منتری نریندر موڈی سے پوچھ چاہتا ہوں کہ کیا وہ کسی ایسے دیش کا نام بتا سکتے ہیں جہاں لوگوں نے اپنا پیسہ جمع کیا ہے لیکن وہ جو مینی فیکچرنگ اور سرویسز کی گروہ کو ٹریک کرتا ہے وہ اکٹوبر دوہزار سولہ میں چوون دشملہ پانچ سے گر کر اگلے مہینے چیالیس دشملہ سات تک پہنچ گیا پی ای 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 کی ویلیو جب پچاس سے اوپر ہوتی ہے تو اس کا مطلب گروہ ہوتا ہے اور اگر یہ پچاس سے نیچے چلا جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ ارثوی بستہ سکڑ رہی ہے دیش میں کرشک شیطر پر نوٹ بندی کی بھاری مار پڑی کیونکہ کسانوں کو بیج سے لے کر خاد خریدنے کے لیے کیش کی ضرورت پڑتی ہے لیکن جب پردھان منطری نے بینہ سوچے سمجھے اس طرح کا قدم اٹھایا تو اس سے عام آدمی کو پریشانی ہونی لازمی تھی دوستو دیش کی ارثوی بندی کا اثر یہ ہوا کہ ستمبر 2016 میں جس ارثوی بندی در 7.5 فیصد تھی جون 2017 میں گھٹ کر 5.7 فیصد رہ گئی اس سے ہوا یہ کہ دیش میں بہت سے لوگوں کی نوکریاں چلی گئی سی ایم آئی ای کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ ستمبر سے دسمبر 2016 میں نوکری پیشہ لوگوں کی سنخیہ 40 کروڑ 65 لاک تھی جو جنوری سے اپریل 2017 میں گھٹ کر 40 کروڑ 50 لاک رہ گئی تو آپ سمجھے کہ قریب 15 لاک لوگوں کو نریندر موڈی کے ایک فیصلے نے بے روزگار کر دیا ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نریندر موڈی نے پردھان منتری بننے سے پہلے دیش کی بھولی بھالی جنتہ کو جو سپنے دکھائے وہ ان کو پورا کرنے میں کافی حد تک فیل ہی رہے ہیں میرے کانکیر کے بھائیوں بہنوں مجھے بتائیں کہ ہماری چوری کیا ہوا پیسہ واپس آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے یہ کانا دھن واپس آنا چاہیے یہ چور لوٹیروں سے ایک ایک روپیہ واپس نینا چاہیے اس روپیوں پر جنتہ کا عدکار ہے کہ نہیں یہ یہ روپیہ جنتہ کے کام آنا چاہیے آنے ایک بار یہ جو چور لوٹیروں کے پیسے بیدیشی بینکوں میں جمع ہے تو بھی اندوستان کے ایک ایک گریب آدمی کو مفت میں 15 20 لاکھ روپیے اتنے روپیہ ہے پورو پردھان منتری منمو موہن سنگھ نے اپنے کاری کال کے دوران پریس کانفرنس میں پترکاروں کے تیخے سوالوں کا بھی جواب دیا جب کی ایک نریندر موڈی ہیں جنہوں نے دس سال پردھان منتری کے پد پر رہتے ہوئے ایک بھی پریس کانفرنس نہیں کی دوستو یہ آپ ہی بتائیے کہ کیا ایک لوگ تانترک دیش کے مکھیا کو یہ شوبہ دیتا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی دیش کے پرتی کسی طرح کی جواب دے ہی رہی ہی نہیں آپ اس خبر کو دیکھئے جس میں موڈی سرکار سپریم کورٹ میں کہہ رہی ہے کہ دیش میں کہیں جاننے کے باوجود ٹی کا لگواتا ہے اور اسے پریشانی ہوتی ہے تو سرکار کو دوشی نہیں ٹھہرائے جا سکتا کیونکہ ٹی کا لگانے کے انمتی خود اکت ویقتی نہیں دی ہوتی ہے جب آپ ان خبروں کی کٹنگ کو دیکھئے جو یہ بتاتی ہیں کہ اس وقت ویکسین لگانے کے لیے کیا کہ ہتھ کھنڈے اپنائے گئے تھے موجودہ سمی میں لوگوں کو ہرٹ اٹک آ رہے ہیں اس کی وجہ کو ہی بتایا جا رہا ہے دراصل اس ویکسین کو سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے بنایا تھا اور ایس تراجنی کا کی ویکسین کو کمپنی نے کو وی شیلڈ کے نام سے لانچ کیا تھا ویسے یہ کمپنی بریٹین کی ہے ایس تراجنی کا نے بریٹین کے ہائی کوٹ میں پچھلے دنوں اس بات کو مانا ہے کہ ان کی ویکسین سے کئی طرح کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں لیکن حد تو تب ہو گئی جب یہ پتا چلا کہ اس کمپنی سے بھی نریندر موڈی کی پارٹی نے الیکٹورل بانڈ کے ذریعے کرونوں کا چندہ لیا اسی کو دیکھتے ہوئے وپکشی دلوں نے بھی ان چناؤو میں اس مددے کو زور شور سے اٹھایا تھا دام بڑھایا گیا اور رشوت لی گئی 600 روپے کیا گیا اور 52 کرون کی رشوت کھائی گئی یہ رشوت تو پکڑی گئی کھلے آم تیبل کے نیچے سے اندر کھانے کتنی رشوت کھائی ہوگی اس کا تو کوئی پتہ نہیں اس کوویٹ سیلڈ کمپنی نے جب بریٹین کے اندر اس کے اوپر کیس ہوا کچھ لوگ گئے کی انجیکشن لگانے کی وجہ سے ہارٹ ٹیک ہوا ہمارے پریبار جنوں کی جان چلی گئی آپ نے بھارت میں بھی دیکھا ہوگا بہت اس کمپنی کو پر بریٹین نہ ہوا تب اس بات کا خلاص ہوا کہ اس کے دوس پروح کے کاراں لوگوں کی جان جا رہی یہ بات دنیا کے تمام دیسوں کو جرمنی کو فرانس کو ڈیرلین کو ڈیرلین کو ڈیرن مارک کو ناروی کو آسٹری کو آئس لین کو مارچ جی اور بھارت کی سرکار نے دس کرون ڈوج کا اس کو ٹھیک دیا دس کرون ڈوج اس سے اور مرانے کے لئے لئے گا اتنی پرو تا اتنی سمویدن ہیمتہ گھرست چار کے پرتی ایسا سمتن بھاج پا لوگوں کی جان جائے تو جائے ہم تو اپنی فوٹو لگمائیں چھ ہجار کرون روپے دھن نی مو دی جی کے پو سٹر لگمائے گئے چھ ہجار کرون روپے اس کے ویژی پر میں خرچ کیا گیا اسی جان لیو ویقسین کو لگمائنے کے لئے کوویڈ ویقسین بنانے والوں سے جب آپ لوگ مر رہے تب پیسہ لے رہے تھے کرون روپے نریندر موڈی کی پارٹی نے کوویڈ ویقسین والوں سے پیسہ لیا آپ مر رہے تھے انہوں نے آپ کو کہا تھالی بجاؤ آپ کو کہا تھالی بجاؤ آپ کو کہا موبائل فون کی لائن چلا دوستو ایک اور تو یہ ہو رہا تھا جب دوسری اور بی جی پی اور گوڈی میڈیا کی اور سے کورونا پھیلانے کے لیے مسلم سمدائے کو ذمہ دا ٹھہرایا جا رہا تھا ویسے اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ نریندر موڈی کے ان دس سالوں میں مسلم سمج حاشی پر ہی رہا دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت میں سمج سمج پر ہندو راشتر کی مانگ اٹھتی رہی ہے حالانکہ موڈی سرکار کے سمج میں کافی تیزی دیکھنے کو ملی لیکن اتنا سب ہونے کے بات بھی مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر کے جو ہیٹ سپیٹ دی جاتی حالانکہ دھار میں کلپ سنکھکوں کے خلاف اپرادوں کا کوئی آدھکار کانکڑا موجود نہیں ہے لیکن سوطنتر سنستہیں بتاتی ہیں کہ نفرت کی ہنسہ کے معاملوں میں بڑھتری درج کی گئی ہے ایسا نہیں ہے کہ جب سے بی جی پی ستہ میں آئی ہے تب ہی سے مسلمانوں کے خلاف ہنسہ دیکھی جاتی ہے بلکہ یہ پہلے بھی ہوتا تھا آج ہو یہ رہا ہے کہ جس طرح پوری دنیا میں اسلام کے پرتی ڈر اور نفرت کا ماحول بنا ہے اس سے بھارت میں بھی راشترباد کے نام پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دو ہزار چودہ میں جب موڈی سرکار ستہ میں آئی تو اس کے بعد سے ہی دیش کا ماحول مسلمانوں کی پرتی پوری طرح سے بدل گیا آج اس پر بات نہیں ہوتی کہ دیش کا مسلمان کتنا کمار رہا ہے اس کے جیون سترم کچھ بدلہ آیا ہے کہ نہیں بلکہ آج کچھ ہندو واتی سنگھتن ان کے خلاف نفرتی بیان دیتے نظر آتے ہیں جبکہ ان کو اپنے دماغ پر زور دینا چاہیے کہ دیش کا مسلمان ایسا نہیں ہے جیسا کی موجودہ سمی میں اس کو دکھایا جا رہا ہے اور اس میں کافی حد تک دیش کا مین سٹریم میڈیا بھی اپنی بھومی کا نبھا رہا ہے آپ دیکھ کہ جب سے کیندر میں نریندر موڈی پردھان منطری بنے ہیں تب ہی مسلمان کے خلاف نفرت بھیرے اپرادھوں کی گھٹنائیں سامنے آئی ان کو پیٹ کر مار ڈالنے کے ویڈیو سوشل میڈیا پر اس طرح پوسٹ کیے جاتے ہیں جیسے یہ ایک بہت بڑی اپلبدی ہو دوستو بھارت میں الف سنکھکوں کے خلاف ہنسا ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن ایسی گھٹناوں کا عام ہو جانا اور ان پر سرکار کا بلکل خاموش ہو جانا موڈی سرکار میں یہ نئی بات رہی پہلے جو گھٹنائیں ایک یا دو کچھ ہندو وادی سنکھتن اسے لف جہاد کہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسی موویز بھی بنائی گئیں جن کے ذریعے سماج میں ایک طرح کا نیریٹیف سیٹ کیا جا سکے اور مسلمانوں کے خلاف گھرنا کا ماحول بنایا جا سکے دوستو نریندر موڈی کے کارے میں مسلمانوں کے خلاف سارے وکلپ کھلے ہوئے تھے اور اتحاس کی کتابیں نئے سرے سے لکھی گئیں آج بحث اس پر ہوتی ہے کہ بادشاہ اچھے تھے یا برے یا پھر اس بات پر ہو رہی ہے کہ ہندو تھے یا مسلمان یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ بی جے پی کے سمیہ میں اتحاس کی کھلی لوٹ سی مچ گئی اس وقت حالات کچھ ایسے ہیں کہ کچھ نہیں پتا کہ مسلمان کب ٹارگٹ ہو جائیں اب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آگامی کوئی بھی سرکار کم سے کم دیش میں ایسا ماحول نہیں بنائے جس سے جنت موسیقی